یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدہ تلاوت سے متعلق ایک اور سوال آیا ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں سوال یہ آیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران ہم سجدہ تلاوت والی آیت تلاوت کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم سجدہ تلاوت نماز کے بعد کریں گے یا نماز ہی میں کریں گے اب اس کے اندر دو بات ہیں ایک یہ کہ اگر آپ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھنے کے بعد قیام کو مزید لمبا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ وہ آیت پڑھ کے سجدہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی حالت میں جائیں گے سجدے کی تذبیح پڑھیں گے سجدہ تین دفعہ سبحان ربی الاعلا اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے قیام کی پوزیشن میں آکے ہاتھ بانھ کے پھر باقی تلاوت کو کنٹینیو کریں گے جیسے سورہ مریم میں بلکل سورہ کے درمیان میں آیت آتی ہے سجدہ تلاوت والی تو اس کو پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں جو باقی آیات ہوتی ہیں اچھا اگر آپ کوئی ایسی صورت پڑھیں جیسے سورة العلق ہے اس کی آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے اور اس کے بعد آپ نے مزید قیام بھی نہیں کرنا تو اب آپ رکو کریں گے اور رکو کے بعد جو آپ سجدہ کریں گے وہی سجدہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت بھی کنسیڈر کیا جائے گا اور نماز کے سجدے بھی ہوں گے تو آپ کو مزید کوئی ایکسٹرہ سجدہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ایک ٹیکنیکل سا فرق ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ اگر اس کے بعد قیام آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اٹھے دیپنڈز اون ڈھائٹ اچھا دوسری بات یہ بھی سنا میں آپ سے کہتا ہوں کہ سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے ایک سوال آئے تھا کہ کیا حافظ پر بھی جی بالکل حافظ پر بھی کوئی مستثنہ نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو پھر کون مستثنہ ہے سب پر ہے یہ واجب سب پر لاغو ہے جو سنتا ہے اور جو پڑھتا ہے ہاں لائف کی بات ہو رہی ہے ریکارڈڈ کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کوئی ریکارڈنگ سن رہے ہیں کسی کی اور اس میں کوئی آیت سجدہ آتی ہے تو بھئی جو جس نے پڑھا ہے اس وقت وہ سجدہ کیا ہوگا جس نے پڑھا ہوگا آپ پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ ریکارڈڈ سیشن ہے لائف سیشن نہیں ہے یا تو آپ لائف سنیں تو یہ صورتحال میں ہوگا یا آپ لائف پڑھیں اچھا زبان سے ادا کرنا شرط ہے اگر آپ دل میں دھورا رہے ہیں دماغ میں دھورا رہے ہیں صرف دیکھ رہے ہیں لیکن لب نہیں ادا کر رہے ہیں ان کو تو پھر واجب نہیں ہوتا آپ چاہیں تو کر لیں سجدہ لیکن واجب نہیں ہوتا تو سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے چاہے سننے والا قرآن شریف کے سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مجغول ہو اور بغیر ارادے کے آیتیں آیت سجدہ سن لیں ہوتا ہے نا گھر میں بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں اور آس پاس لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کے کان میں بھی وہ آیت سجدہ پڑھے گی تو ان پر بھی سجدہ کرنا واجب ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو جائے بے خیالی میں اس کو نہیں پتا آپ نے بھی نہیں بتایا اس کو قرآن کا علم بھی نہیں ہے تو اس لیے احتیاط کرنے چاہیے اگر آپ پیچی گھر میں تلاوت کر رہے ہیں اچھا نماز کی تو اور بات ہے اچھا اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا اب آپ نے نماز میں اگر بھول گئے اور سجدہ تلاوت نہیں کیا اور نماز ختم کر دی تو پھر بعد میں سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا اور وہ شخص گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے ایک واجب ترک کیا ہے تو اب اس کو استغفار کرنی چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے اچھا امام صاحب سجدے کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے ان کو پڑھ کر لقمہ دے دیا کہ بھئی آیت یہ ہے تو اب امام نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو بس ایک ہی سجدہ کافی ہے یعنی کہ امام کے ساتھ جو آپ نے سجدہ کیا وہ کافی ہے کیونکہ ذہن میں سوال ہو سکتا ہے نا بھی ایک دفعہ میں نے پڑھی ایک دفعہ امام نے پڑھی لیکن کیونکہ آپ امام کی اقتدام میں ہیں تو امام کا ہر عمل آپ کا عمل ہوگا تو امام کا سجدہ کرنا آپ کا سجدہ ہوگا دو الگ الگ سجدے کرنے نہیں ہوں گے واجب ٹھیک ہے کہ آپ پھر نماز سے نکل کے پھر آپ اپنا الگ سجدہ کرنے امام نے سجدہ تلاوت پڑھ کے آیت سجدہ آیت پڑھ کے اس کے بعد سجدہ کیا تو وہ سجدہ امام کا سجدہ اس کے ساتھ آپ بھی شامل ہوگئے تو آپ کا بھی ہو جائے گا اچھا اسی طرح نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراں سجدہ کرنا واجب ہے اگر چھوٹی تین آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کے سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سحف کرنا واجب ہے کہ بھئی آپ نے سجدہ جو ہے وہ آپ کو سجدہ تلاوت آپ پہ لازم تھا اور آپ نے اس جگہ نہیں کیا اور آپ تین آیت آگے پڑھ گئے چھوٹی چھوٹی یا ایک لمبی آیت آگے پڑھ گئے تو اب کیا کریں گے آپ اگر آپ سجدہ تلاوت اس کے بعد بھی کرتے کیونکہ فوراں کا حکم ہے نا فوراں کرنا واجب ہے کہ اگر چھوٹی تین آیتیں یا ایک لمبی آیت کے سجدہ تلاوت کیا اس کے بعد تو آخر میں پھر سجدہ سحف کرنا اب واجب ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اتنا ٹائم لے لیا جو ایک رکن کا جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اتنا ٹائم آپ نے سپینڈ کر لیا وہ رکن کو ادانی کیا آپ نے تو اچھا اگر تین چھوٹی آیت سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو پھر سجدہ سحف واجب نہیں ہوگا اچھا اسی طرح تراوی میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا بھی ضروری نہیں ہے اگر اعلان کرے تو منع بھی نہیں ہے لیکن اعلان کرنے کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ خیر القرون اور سلف السالحین سے اعلان کرنا ثابت نہیں ہے ہاں اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ بھئی مقتدیوں کی نماز میں گہمہ گہمی ہوگی کیونکہ وہ اس چیز سے اس مسئلے سے واقع نہیں ہے کہ قرآن میں سجدہ تلاوت بھی آتا ہے تو آپ ان کو ایک وضاحت کر دیں کہ بھئی اب ہم جو پڑھیں گے اس میں ایسا ایسا معاملہ ہے تاکہ وہ پھر کسی اشکال کا شکار نہ ہوگا اچھا پھر جس رکت میں آیت سجدہ پڑی ہے اس رکت میں سجدہ کرنا بھول گیا ہے تو دوسری رکت یا تیسری رکت میں جب بھی یاد آ جائے تو فوراں سجدہ کر لیں اور آخر میں لیکن اب سجدہ سحب بھی کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے واجب کو اس کی جگہ آدھا نہیں کیا اچھا ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے یہ تو نماز کی نہیں غیر نماز کی بات کر رہا ہوں تو اسی طرح یہ بعض مسائل ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سجدہ تلاوت سے ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتداء کرے یعنی اب آپ راستے میں ہیں آپ صف میں شامل ہونا جا رہے ہیں اور امام نے آیت سجدہ پڑھ لی تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو پھر دو صورتیں پیدا ہوں گی کہ اب آپ آ رہے ہیں اور امام نے آیت سجدہ پڑھی اور وہ فوراں سجدے میں گیا اور سجدے سے اٹھ گیا آپ امام کے ساتھ سجدے میں شامل نہیں ہو سکے ٹھیک ہے تو اب دو صورتیں ہوں گی کیا پہلی صورت کیا ہے کہ جس رکت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو وہی رکت اگر اس کو مل جائے تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے اور وضو کرتے ہوئے آیت سجدہ جو ہے وہ کان میں پڑتی ہے امام سجدہ کر کے قیام میں دوبارہ آ جاتا ہے مزید رکتیں پڑھ کے رکو کرتا ہے بائیدہ ٹائم آپ جوئن کرتے ہیں وہ رکو سے بھی باہر آ چکا ہوتا ہے تو آپ کو تو رکت ہی نہیں ملی تو اگر جس رکت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اب آپ آ رہے ہیں اور آپ نے سجدہ تلاوت بس مس کیا ہے لیکن آپ کو رکت مل گئی جب وہ دوبارہ قیام میں کھڑا ہو آپ شامل ہو گئے آپ رکو سے پہلے شامل ہو گئے آپ نے رکو بھی ساتھ کیا تو وہی رکت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس رکت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی مل گیا کیونکہ کوئی بھی اگر رکت کے رکت کے کسی بھی جز میں آپ مل جائے جس سے رکت میں آپ شامل ہونا ہوتا ہے مثال کی طور پر آپ رکو میں مل گئے آپ نے قیام تو نہیں کیا لیکن وہ شامل ہو جائے گا اچھا دوسری صورت کیا ہے کہ اگر وہ رکت نہیں ملی تو نماز پوری کرنے کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ ایک سجدہ کریں گے وہ واجب ہوگا آپ پر وہ سجدہ کرنا کیونکہ آپ نے آیت سنی ہے اور آپ کیونکہ جماعت میں نہیں تھے اس وقت جب آپ نے آیت سنی اس لئے اب آپ کو الگ سے سجدہ کرنا ہو اچھا اسی طرح فقہ نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے کہ آیت سجدہ کا کوئی ایک جز بھی آپ تلاوت کر لیں تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اگرچہ پوری آیت تلاوت نہ بھی کیوں ٹھیک ہے تو یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر چند ایک اور مسائل کے ساتھ اگلے درس میں حاضر ہوں گے سجدہ تلاوت میں بعض ایسے مسائل ہیں جو ذرا ٹیکنیکل ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ادایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ